اسلام علیکم کیا ہانے سب کے امیدے سب خیریت سے ہوں گے آج جیسے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں سی کباب کی لیکن اس میں جو ہے میں نے سی کباب کا پیکٹ استعمال نہیں کیا اس میں میں نے تکہ بوٹی سی کباب والا پیکٹ استعمال کر رہا ہے جس میں تین اور چاروں چیزیں ہوتی ہیں نا پیکٹ میں بنیویں وہ والا استعمال کیا کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھے تو آپ لوگ وہی والا استعمال کر کے ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے زور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میں نے دو چمچے جو ہے اس میں لے ایک چمچے لیچڈا بے سن اور دو چمچے ہی میں نے بریڈ کرمز یوکینا اگر آپ کو اس کے پاس بریڈ رکھی بھی تو آپ کو دو بریڈ یوکینا انڈا یوکینا بہت Arabia کےے مئنے مسجا لیچے امیدے ساتھی میں نے گنڈہ دال دیا تب ہے ایک پیاز اور ہرہ دھنیاں سب کو بھی چوپر کر کے اس کیمے میں مکس کر دوں گی اور یہ اچھے سے مکس کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھا اس کو جو ہے میں نے چار گھنٹے کے لیے پہلے مسالہ لگایا تھا اور رات کے کھانے کے لیے میں نے اس کو ویڈی کرنا تھا تو اچھا خاصا ٹائم تھا اس کو مرینیشن کے لیے دوسری طرف میں نے ترکاری چڑھائی ہے جس میں میں نے آلو چھوٹے سکوائرز میں کٹ کر پانی میں اوبال لینا ہے اور ساتھی میں مسالے بھی ڈال دوں جس میں کٹیوی مرچ ہے نامک ہے حلدی ہے زیرہ پاودر ہے پیسیوی لال مرچ اور تھوڑا سا نامک ان سب کو ڈال کے پانی میں ہی میں بوائل کر لوں گی یعنی کہ پانی میں ہی پکا لوں گی اور آخر میں میں اس کے اندر اوائل دالوں گی ساتھی ٹوماٹر دال دیں گے تاکہ آلو کے ساتھی ٹوماٹر بھی اچھے سے گل جائیں اور اچھی سی ترکاری کا مکسٹر بن جائے گا اور اوپر سے میں اس میں اوائل ڈال دوں گی ساتھی بچوں کے لیے فرائز لی آئے تھے بچے دوشام کے وقت کھانے کے لیے کیونکہ دوپیہ کو کھانے میں ٹائم ہو چکا تھا ابھی رات کا کھانا ریڈی ہونے کے لیے ٹائم تھا تو بس اس لیے بچے فرائز وغیرہ لی آئے تھے اپنے پاپا کے ساتھ جا کر تو بس بچے فرائز کھا رہے تھے ساتھی میں نے ترکاری جو چڑھائی تھی وہ بھی ریڈی ہو رہی تھی تو یہ جب پانی خوشک ہونا شروع جائے گا تو آپ آلو کو اچھے سے اس کو بھون لیجئے یعنی کہ اور چمچہ چلا کے اس کو توڑ لیں اور اس کے ساتھی تھوڑا سا اچار ڈال دیجئے تو یہ بڑی مزیدار سی ترکاری ریڈی ہو جائے گی اور جب آپ آچار ڈال دیں اس کو اچھے سے میکس کر کے پھر آپ اس کے ساتھ اوائل ڈال دیجئے گا اوائل آپ اپنے ضرورت کے حساب سے میں نے ہاف کپ ہی ڈالا تھا زیادہ اوائل نہیں ڈالنا کیونکہ بہت زیادہ اوائلی ہو جاتا ہے کیونکہ پوری بھی ہوتی ہے پوری بناوں کی ساتھ میں تو وہ زیادہ اوائلی نہ ہو جائے تو ہاف کپ سے بھی کم ڈالیے گا اوائل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا میکسٹرائی بن گیا تھا اور اوائل اوائل اوپر پر نہیں آئے گا اسے ویکساتھی اچھے سے بن جائے گا اس دن سے ہی ترکاری ریڈی ہو جائے گی ہلکی آنچ پر اس کو دمپے رکھ دی جائے گا جب اوائل ڈالیں اور موسم بڑا مزیدار ہو رہا تھا بڑا زبدہ سا موسم ہو رہا تھا بہت گرمی کے بعد ہماری طرف نورد کی طرف تو بارش ہوئی ہلکی پھلکی سے بارش ہوئی لیکن اور کسی ایریا میں نہیں سننے میں آیا جیسے ماما کے ہماری طرف بارش نہیں ہوئی تھی لیکن ہماری نورد کی طرف نے تو خوب اچھی بارش ہوئی خوب اچھا موسم ہو گیا تھنڈا سا لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ زمین کی گرمی نکلتی تو پھر گرمی ہو جاتی ہے تو ایسی بھی بارش جو اینا بری مشکل کر دیتی ہے کیونکہ وہ جو ہے آپ کو پتہ زمین کی گرمی آتی تو اور زیادہ گرمی ہو جاتی ہے خیر سی کباب اچھے سے مکس ہو جائے سی کباب کو جو کیمہ تھا اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے شیپ دے کے آپ کو اچھے سے ہاتھ کی کر لیجئے یا پھر اس کو جو ہے پانی میں بھی آپ کر سکتے ہیں ہم نے ہاتھ کو اتھوڑا سا تاکہ کیمہ چھپکے نہیں تو بس اوائل سی کباب کے آپ شیپس بنا لیجئے اور اس کو اوائل میں یعنی اوائل بہت زیادہ مر ڈالی اس کو شیلو فرائی نہیں کرتے اس کو آپ تھوڑے سے اوائل میں ہی جو ہے نا آپ سی کباب فرائے کرنے سے بہت اچھے فرائے ہوتے ہیں تو بس اس کو جو ہے میں نے پلٹنا شروع کر دیا تھا تاکہ ایک طرف سے جو ہے نا سکے تھے تو میں نے دوسری طرف بھی اس کو ایسے کر دیا تو پھر ہلکی آنچ پہ تاکہ اندر سے کیمہ گل جائے کچھے نہ رہے ہیں تو جناب یہ کباب بھی ریڈی ہو رہے تھے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب میں آ جاتی ہوں پوری کی طرف ترکاری ریڈی ہو گئی تھی سی کباب ریڈی ہو رہے تھے اب میں نے کہ چلیں جلدی پوریاں بنا لیتی ہوں تاکہ بچوں گرم گرم پوری کے ساتھ ترکاری پوری آلموسٹ ریڈی تھی پوری ریڈی ہو چکی تھی سی کباب بھی ریڈی تھی تو گرم گرم پوری کے ساتھ بچوں کو کھانا سرف کر دوں گی تو بس پوری بنانے کے لیے میں نے پیڑا جو ہے لے لیا تھا چھوٹے پیڑے بنائی تھے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا خشکی کو آپ اس پر ڈال دے فلو یعنی کہ میں تو سلیب یوز کرتی ہوں جس کو جیسے بہتر لگے وہ ویسے ہی یوز کریں تو میرے پاس میں چکلہ بیلن والا نہیں کرتی میں پاس چکلہ وہ نہیں ہے تو میں وہ یوز میں بس ہے کہ میں یوز نہیں کرتی مجھے سلیب پر یوز کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے کمفورٹیبل ہوتا ہے تو خیر پوری بنانے شروع کر دی اور بڑی مزیدار سی پھوری پھوری سی پوریاں بنی تھی بچوں کو بہت پسند آئی اچھا بکری اید میں میرا ضرور یہ مینیو ہوتا ہے کہ میں یہ ضرور مینیو رکھتی ہوں کیونکہ بچے شوق سے کھاتے ہیں پوری اور ترکاری اور ساتھ میں سی کباب ہوں تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور یہ مینیو ٹرائی کیجئے گا بچوں کو ضرور پسند آئے گا اور آپ لوگ کو بھی دل خوش ہوگا کہ ایک اچھی ریسپی ہے اور اچھا مینیو ہو جاتا ہے بچوں کا پیٹ بھی بھر جاتا بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی پریشانی نہیں ہوتے کہ کیا بنائیں کیسے طرح سے بنائیں کیونکہ گوش کھا کھا کے بھی انسان تھک جاتا ہے تو ایک اچھا سا مینیو ہے جس میں آپ سی کباب پوری بنا لیں تو اسی ترکاری ہو جائے تو بڑا مزیدار سا مینیو ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے مجھے ضرور بتائیے گا چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ